اسلام علیکم میں نام اسمہ حفیظ ہے آج ہم سکس ہیبٹ ڈسکس کریں گے فروم دا بک سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف بیپل بائی سٹیفن آر کووے اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ہیبٹس ڈسکس کی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ ہی سکس ہیبٹ ہے اگر آپ نے وہ فائیبٹس اڈاپٹ کر لی ہیں تو آپ آگے نہیں بھڑ سکتے جب تک کہ آپ یہ سکس ہیبٹس جو ہے وہ اس پہ عمل نہ کر لیں سکس ہیبٹ کا نام ہے پرنسپلز آف کرییشن آف کوپریشن بہمی تاون کے اصول آپ کو جیسے پتا ہے کہ کل کائنات کی عقل تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کے پاس بہت ہی کم عقل ہے تو جب تک انسان اپنی عقل مل کر نہیں استعمال کرتے وہ زیادہ آگے گروہ نہیں کر سکتے اگر آپ ایک شخص جو ہے وہ ایک ہے اور ایک پلس ایک جو ہے وہ گیارہ ہے تو اس طرح جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں بہمی تاون کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ زیادہ آگے جا سکتے ہیں وہ ارگنائزیشن جہاں پر ایمپلائیز کا بھی آپس میں زیادہ بہمی تاون ہوتا ہے زیادہ کوپریشن ہوتی ہے وہ زیادہ ارگنائزیشن اچھا گروہ کرتی ہیں اسی طرح یہ جو بہمی تاون ہے یہ ہماری عام زندگیوں پر بھی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے چاہے وہ کام آپ کا پروفیشنل ہو یا آپ کی پرسنل لائفزوں کے بہمی تاون کا جو اصول ہے یہ ایڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس دو لکڑیاں ہیں اور آپ ان پر الگ الگ بوجھ ڈال دیں تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی لیکن اگر آپ ان دونوں لکڑیوں کو جوڑ کر ان کے اوپر بوجھ رکھیں تو وہ زیادہ سامان جو ہے اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہیں اسی طرح آپ کے پاس بہت ساری ایسی ایگزیمپلز ہیں جس میں جب بھی کسی نے اکیلے آگے جانے کی کوشش کی وہ نہیں جا پاتا تو یہ جو کوپریشن کا کلچر ہے اس کو ڈیویلپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے گھروں میں بھی اور اورگینائزیشنز میں بھی اس کی ایگزیمپل میں آپ کو ایسے دوں گی کہ ایک شخص ہے جو کہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ کسی سیر پہ جائے کیونکہ ان کے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور وہ کسی اچھی جگہ انچوائے کرنا چاہتے ہیں جبکہ جو وائف ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی مدر بیمار ہیں اور انہوں نے اپنی مدر کا پتہ کرنے کے لیے جانا ہے تو اب اگر وائف ہسپینٹ کی بات مان لے اور پچھے سے ان کی جو مدر ہیں ان کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو کبھی معاف نہیں کریں گے ان کا اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے گا اسی طرح اگر ہسپینٹ وائف کی بات مان لے جو کہ زیادہ در نہیں ہوتا تو وہ اپنے اگر وائف کی بات مان لیتے ہیں اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں تو تب بھی ایک اختلاف بن جائے گا تو اس کیس میں جو ہے وہ بہمی تعاون میں تیسری راہ نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم ہمیشہ یس اور نو کی سیچوئیشن میں رہتے ہیں ہم تھرڈ متبادل نہیں نکالتے ہیں اس کیس میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ سب مل کر پہلے مدر کو دیکھنے چلے جائیں اور ان کے گھر کے قریب جو بھی سیرو تفریقی جگہ ہے وہ وہاں پہ ساتھ میں انجوائے بھی کر لیں تو یہ جو تیسرا متبادل راستہ ہوتا ہے یہ ہر سیچوئیشن میں ہوتا ہے چاہے وہ ارگنائزیشن میں ہو چاہے وہ گھروں میں ہو اور اس کو ہم سمجھوتا نہیں کہیں گے اس کو ہم متبادل راستہ کہیں گے یا بہتر راستہ کہیں گے جب بھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں اختلاف کا ہونا ایک نارمل بات ہے کیونکہ جب بھی دو مختلف طریقوں کے لوگ ملیں گے مختلف ذہنوں کے لوگ ملیں گے کیونکہ ان کی پرورش ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ فیملیز میں وہ گرو اپ ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ کلچرز میں رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ رہے ہیں تو ان کے آئیڈیاز ڈیفرنٹلی ان کی باتیں مختلف ہوں گی تو اختلاف کا ہونا ایک نارمل بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جس کے ساتھ اختلاف ہے اس کو ہم برا بلا کہنا شروع کر دیں یا اس کو برے کامنٹس دینا شروع کر دیں ہاں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تمہاری بات سے اختلاف ہے اور میں تمہارے ساتھ اس بات میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا لیکن مجھے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم اس سے زیادہ کیا بہتر سمجھتے ہو اور میں اس کو سمجھنا چاہوں گا تو اس طرح آپ اپنے سے زیادہ جو آپ کے ایکسپیرینس لوگ ہوں گے ان سے آپ زیادہ لرننگ کر سکتے ہیں تو یہ بہامی تعاون کا جو کانسپٹ ہے یہ جو ہیبٹ ہے یہ ہیبٹ ہمیں اپنے اندر ایڈاپٹ کر لینی ہے ہر معاملے میں چاہے پرسنل ہے یا چاہے پروفیشنل ہے میں بھی آج کے بعد کوشش کروں گی کہ اس ہیبٹ کے اوپر عمل کروں اور جب بھی میں کوئی کام کروں اور جہاں پہ کہیں پہ اختلاف ہو تو سمٹائمز میں بھی مان جایا کروں بات کو اور دوسری کی بات کو سن لیا کروں اور سمٹائمز میں اپنی بھی منوا لیا کروں جیلی 때문에 کبہ یک یکی پروفیشنلPor